جی اسلام علیکم میرے نام سیدون ہے آپ میرے ڈیجیٹل چینلز دیکھ رہے ہیں ایتھریم مارکٹ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک بڑا ضبط اس بریڈ ڈن بٹر سگنل اس مارکٹ میں آیا ہوئے جو نہ صرف ٹریگر ہو چکا ہے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اس سگنل پر ٹائملی ایکٹ کیا وہ اب تک ٹھیک تھاک مارکٹ میں پیسے بھی بنا چکے ہیں جو تھوڑی دیر میں سکرین شیئر کر کے ایتھریم مارکٹ کے پرائی سٹارٹ پ لے جا کے میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایک بڑی امپورٹن چیز ہے کہ آپ دیکھیں میرے کانٹینٹ کے ذریعے ان ویڈیوز کے ذریعے میں محض ٹرینڈ فالوینگ ٹریڈنگ کی بات کر رہا ہوتا ہوں آپ سے آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ مارکٹ کے ٹرینڈ کو ڈھونڈو ایڈنٹفائی کرو اور اس کے بعد اگر مارکٹ کا بولش ٹرینڈ ہے تو ریلیونٹ سپورٹ لیول سے آپ نے بھائے کرنا ہے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ جتنے بھی پوٹینشل سگنل اس میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں ان میں سے نائنی فائی پسنٹ سگنلز وہ ہوتے ہیں جو ٹرینڈ کی ڈیریکشن میں ہوتے ہیں that means کہ جو ٹرینڈ سٹریڈجی میں آپ کو بتا رہا ہوں یا جس سٹریڈجی کے اوپر میں بات کر رہا ہوں وہ ایکشلی مارکٹ میں کام کرتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور ایک اور بہت امپورٹن چیز اس سے پہلے کہ میں آپ کو پرائیس چارٹ پر لے کے جاؤں کہ دیکھو آن لائن ٹریڈنگ میں شورٹ ٹرینڈنگ میں جب آپ اپنے ٹریڈز کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے نا تو یا مارکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے انیلیسس کرنا ہوتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں اور ہر طریقہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے صحیح ہے فرق اس بات کا پڑتا ہے کہ جو طریقہ آپ نے سیکھا ہے قیمتوں کی تبدیلیوں پر آئیڈیاز اور اندازے بیلڈ کرنے کا وہ کس حد تک آپ نے ماسٹر کی ہے اور آپ کو اس حد تک اس کو ماسٹر کرنا پڑتا ہے کہ آپ کسی بھی مارکٹ کے پرائیس چارٹ پر جا کے پہلے ٹوانی تھ 30 seconds کے اندر آپ کی سیکھی ہوئی strategy کے پرامیٹر پر پورے اترنے والا مارکٹ condition اگر ہے تو آپ کو فوراں سے پتہ لگ جائے کہ جس کو پھر right mindset اور right money management کے ساتھ آپ اس کے پر کام کرو اس کو trade کرو اگلی گفتگو ایتھریوم مارکٹ کے پرائیس چارٹ کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں اور اس signal کو بھی دیکھیں گے اور بات کریں گے what's next آنے والے دنوں میں short term traders کو opportunities کہاں کہاں کن کن کی امتوں سے مل سکتی ہیں end پر آج کا content useful logical लگے وڈیو کو like کیجئے گا چیلنگ کو subscribe کر کے بھل آئیکن پر click کیجئے گا چیلنے جی تھیریوم مارکٹ کا daily price trade اپنی screen پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور short term trend اگر آپ اس مارکٹ کا لیں دو تین چار مہینے کا left سے right آپ دیکھیں گے آپ کو اٹھتی ہوئی قیمتیں مل رہے ہیں that means ایک بات تو سب سے پہلے آپ نے نوٹ کر لی کہ اس مارکٹ کا super bullish trend ہے اور within that bullish trend آپ کے پاس جو recent event ہوئے وہ یہاں پہ ہوئے کیونکہ یہ ایک swing resistance area کیا کہ جس نے ٹھیک ٹھاک market کو downside کے اوپر resistance تھی اس particular level نے اور اسی level کو upside move کی continuation میں recently جب یہاں پہ market نے mid february upside کے اوپر market نے اس level کو break کیا break کرنے کے بعد market نے اسی level پہ pull back دیا اور pull back دینے کے بعد بالکل اسی level کے اوپر ایک candle کی ایسی شکل آپ کو market نے بنا دی جو کہ کیمتوں کے اٹھنے کا trend کی direction میں کیمتوں کے اٹھنے کا glue دے رہی ہے جس candle پہ میرے mouse کا cursor ہے جی 17 february saturday کو یہ candle بنی تھی اور آپ نوٹ کریں کہ اس candle کی شکل کے trigger ہونے پہ ٹھیک ٹھاک market upside کے اوپر آپ کو جاتی نظر آئی ہے اور یہ وہ bread and butter trade ہے جس کے اوپر میں اس ویڈیو کے start میں بات کر رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں یہ والی particular trade اس میں کیا دکت تھی اس میں کیا مشکل تھی یعنی سب سے پہلے یہی چیز تو میں آپ کو سمجھا سکھا رہا ہوتا ہوں اب اس trade کو highlight کرنے اور اس signal کو trade کرنے اور اس trade سے پیسے بنانے اس سارے process کے اندر کہیں پہ آپ نے کوئی indicator استعمال کیا کوئی fundamental آپ کو کسی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھنا پڑا نہیں محض آپ نے price chart کے اوپر market کی گئے price chart پہ جا کے آپ نے left سے right دیکھ لیا short term trend market کا آپ نے لے لیا short term trend ایک مہینے سے تین چار مہینے کا data horizontal axis کے اوپر آپ دیکھیں November یہاں پہ میرے mouse کا cursor note کریں November سے لے کے March تک کا data میں نے collect کر لیا میرے پاس یہاں پہ یہ February تک کا data collect کیا left سے right دیکھا اٹھتی ہوئی قیمتیں that means bullish trend ہے within that bullish trend یعنی ایک چیز تو مجھے سب سے پہلے پتا ہونی چاہیے trends کو highlight کیسے کرنا ہے پھر trends کو highlight کرنے کے بعد دوسری چیز مجھے support and resistance کو mark کرنا آنا چاہیے resistance وہ level جو بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکے یہ level ہے جس نے بڑھتی ہوئی قیمتوں کو نہ صرف روکا بلکہ اٹھا کے نیچے بھی پھینکا تو یہ ایک resistance level ہے upside move کی continuation میں market نے جب اس resistance area کو یہاں پہ 14 February کو break کیا break کرنے کے بعد market نے واپس اسی level پہ pull back دیا اور چونکہ یہ resistance level up upside پہ break ہونے کے بعد ایک short term support area بن چکا ہے تو اس support area پہ قیمتوں کے pull back دینے کے بعد ہم نے candles کی ان شکلوں کا wait کرنا تھا جو trend کی direction میں قیمتوں کے اٹھنے کا clue دیں وہی ستنا فیبری کو یہ candle کی شکل آپ کے پاس آگئی جو سوپر قسم کی bullish pin bar signal ہے اب اگر مختلف candles کے شکلوں کا نام اور ان کے effect اور impact کا آپ کو نہیں پتا تو آپ کے لیے میرے یوٹیوب چینل پہ یہاں پہ باقاعدہ میں نے ایک playlist بنا کے رکھی ہے trading course کے نام سے جو اپنی screen پہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 41 ویڈیوز اس playlist میں پڑھیں ہیں جس ویڈیوز میں انہی concepts کو support resistance کیا ہوتا ہے مختلف candles کے شکلوں کا مطلب meaning کیا ہوتا ہے اس کے اوپر اسی انہی topics پہ یہ ویڈیوز میں نے compile کی ہیں آپ کے لیے بنا کے رکھی step by step screen share ان ویڈیوز میں کر کے beginner level پہ انہی concepts کو آسان اور دو ہندی زبان میں حلوہ کر کے آپ کے سامنے میں پریزنٹ کر رہا ہوں تو میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں جس بھی social platform پہ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سیدون اوفیشل کے نام سے ہے اس پہ جائیے trading course کی playlist آپ کریں گے تو beginner level پہ کافی حد تک trading markets کا آپ کو idea ہو جائے گا تو جناب اتھریا market کے اندر واپس چلتے ہیں آپ سے اٹکیو پر market نکل گئی اب اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 20 فیبری تقریباً دوپہ ہے 3 بجے فیل حال ابھی تک market یہاں پہ ہمیں ایک inside bar بناتی نظر آ رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ conditional signal ہے میں آپ کو ایک نئی چیز یہاں پہ بتا رہا ہوں اگر تو اب یہ یاد رکھیں اگر تو آج کی candle جو 20 فیبری کی candle ہے جو پاکستانی ٹائم رات کو early morning کل close ہوگی اگر تو 19 فیبری کی candle کے high اور low کے اندر آج کی candle close ہو جاتی ہے یہ دوبارہ بتا رہا ہوں اگر تو 19 فیبری کی candle کے high اور low کے اندر آج کی 20 فیبری کی candle close ہو جاتی ہے تو یہ ایک inside bar pattern ہوگا کہ جس کو اس trend کی اس trending market کے اندر اسا continuation pattern ہم treat کریں گے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ trend کی direction میں اس pattern کے high کا break out buy stop کے ساتھ trade کیا جا سکتا ہے یعنی 19 فیبری کی mother candle ہے اس 2 candle formation کی جو پہلی candle 19 فیبری کی mother candle ہے اس کے high کے break out جو کہ بنے گا تقریبا 2984 یعنی 2990 پہ entry رکھ کے آپ کی اسی 19 فیبری کی candle کے low کے نیچے آپ کا stop یعنی 2800 پہ آپ کا stop ہوگا اور upside پہ کم از کم کم از کم 32300 dollars آپ کا ultimate take profit target ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آج کی candle 20 فیبری کی candle 19 فیبری کی candle کے higher low کے اندر بن جاتی ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں نے دو تین باتیں کر دی پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو signal بنا تھا 17 فیبری سارڈے کو کہ یہ signal کس طریقے سے بنا تھا یہ signal کیا تھا یہ signal کی بننے کے پیچھے کیا logic تھا اور اس signal کو trade کرنے کا کیا logic تھا جن لوگوں نے اس کو trade کیا اور پیسے بنائے اور اس signal کو trigger کر کے market trend کی direction میں upside move market نے continue کی دوسرا میں نے آپ کو ایک اور نیا signal دے دیا آج کی ویڈیو میں کہ وہ conditional ہے کہ اگر 20 فیبری کی candle آج کی 19 فیبری کی candle کے higher low کے اندر بن جاتی ہے تو پھر کل کے دن پرسوں کے دن کل کے دن sorry ہم 19 فیبری کی candle کے high کے break out پہ buy stop entry رکھ کے buy side کی اوپر trend کی direction میں trade کریں گے اور 19 فیبری کی candle کے نیچے ہمارا stop ہوگا اور وہ لوگ جن لوگ نے 17 فیبری کی bullish pin bar signal کو trade کیا وہ اپنی possession کو مزید scaling کر سکتے ہیں اب beginner level پہ اگر آپ نے ان concept کو سمجھنا ہے اس کے لئے تو تھوڑی تر پہلے youtube channel میں نے دکھا کے آپ کو trading course کی playlist پہ آپ کو لے گیا advanced level پہ اگر آپ beginner سے advanced level تک proper detailed trading course direct mentorship کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے اپنی سکرین پہ آپ میرا discord گروپ دیکھ رہے ہیں جہاں بے beginner سے advanced level پہ آپ کو میرا اردو ہندی زبان کے مختلف lectures کے ذریعے detailed trading course ملے گا ساتھ ہی ساتھ daily basis پہ ہمارے premium trading and learning group کے اندر different سے markets کے signals دیا جاتے ہیں بڑے اوگنا اس طریقے سے اپنی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کل کے دن میں ہم نے 10 markets کے signals پوسٹ کیے اور daily basis پہ ہماری live streams ہوتی ہیں جن کا حصہ بنکے آپ regular market video update different markets کے حاصل کر سکتے ہو میرا premium group join کرنے کے لیے آپ نے محض میری website سیدون dot com پہ جا کے trading course and signals کی ٹیپ پہ کلک کرنے اس page کو scroll down کریں ڈیٹیل میں group joining process لکھا ہو ہے اور dedicated video posted ہے اور admission form بھی دیا ہو ہے جس کو استعمال کر کے تو بھائی بڑے آرام سے آسانی سے یہاں پہ شورٹ term trading account بن جائے گا to the point گفتگو میں نے آج کی اس